اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر خیریہ سے رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین آج ہم جو ریسپی میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ مندی کی ریسپی مٹن مندی بنائیں گے آج ہم جو کہ چکن بیم میں بھی بنائی جا سکتی ہے تو آج ہم بنائیں گے مٹن مندی تو اس میں جو چیزیں جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس میں یہ ہاف کے جی یہ میں نے لیا ہے مٹن یہ میں نے بون لینس لیا ہے اگر آپ چاہیں تو بونز کے ساتھ لے سکتی ہیں اس میں ہلکی سی ساتھ چربی ہے بس ایسے تھوڑی تھوڑی سی ساتھ اس کے چربی رکھوائیے تاکہ یہ جوسی اس سے بہت زیادہ جوسی اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے ہلکی سی آپ بھی ضرور چربی ساتھ ضرور رکھوائیں اور اگر چاہیں تو بونز کے ساتھ لے لیں اور چاہیں تو without بونز یوز کر لیں ایک بڑے سا اس کا پیاز لیا ہے یہ اس کے اندر جائے گا اور اس کے علاوہ یہ پانچ ادھر ٹماٹر ہیں یہ میں نے موٹے موٹے سے کاٹ لیا ہے یہ جائیں گے اس کے اندر لسن ادھرک کا پیس جائے گا ٹو ٹیبل سپون تھوڑے سے بادام جائیں گے اگر آپ کے پاس کاجو ہو تو کاجو بھی اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسالے میں جو ثابت مسالے میں جائے گی چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ کیا کے چیزیں جائیں گی ایک ٹیبل سپون فیضیرہ ایک ٹیبل سپون س آف دس سے پندرہ کالی میرچیں چار عدد یہ لیں گے میں نے سبز رائچی ایک بڑی رائچی چار عدد یہ میں نے لئے دارچینی کہ سٹیکس لیں گے میں نے اور یہ لیں گے میں نے چار عدد ہی لیں گے یہ میں نے لانگ لیں گے یہ اس کے ساتھ جائیں گے اس کے علاوہ نمک میرچ حضیف گرہ جو ہے وہ ہم ساتھ کے ساتھ یوز کریں گے تو ہی رسپی شروع کرتے ہیں فنکر میں ڈال دیا ہے پین میں اب ہم پیاس ڈالیں گے اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے بہت زیادہ براؤن ہی کریں گے اس کو کہاں ہمارا جہاں ہلکا سا سوتے ہو رہا ہے ہلکا سا بس گولڈن سا ہوجائے لائچ سا بلکل تو ہم اس میں گوٹ ایڈ کریں گے دوران یہ جو میں نے سعبر گرم سا عریقے لیے مصالے ان کو میں بلینڈر میں ڈال کے پیچھ لیتی ہوں پیاس کو ہلکا سا بھون لی ہے اب جو ہے یہ میں گوشت کے اندر ڈال دوں گے اس کو بھی ہلکا سا بھون لی ہے اس کا کلر جو ہے یہ اس طرح سے یہ چینج ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس میں رسندرہ کا پیس جال دیتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے اور ساتھ ہی یہ جو میں نے مسالے پیسے ہیں گے سارے یہ اس طرح ان کو موٹا موٹا سا پیسے گئے میں نے جو سابت گرم مسالہ بتایا تھا میں نے آپ کو وہ ڈال دوں گے یہ جو ہے یہ دو تیز پتے اس کے اندر ڈال دوں گی میں ہلکا سا بھون لیں گے اس کو اور ایک تیبل سپون جو ہے اس میں میں ڈالوں گے پیسا ہوا دھنیا اگر آپ سابت ڈالنا جائیں تو سابت بھی ڈال سکتے ہیں ایک تیبل سپون دھنیا اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ میں اس میں ٹواتر ڈال دوں گی اس کو بھی ہلکا سا بھونیں گے ہم اور میں اس میں ڈالوں گی ایک تیبل سپون بھر کے نمک کا ڈالوں گی ہلدی ڈالوں گی میں اس میں ایک تیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی بلاک پیپر کیونکہ ہم ریڈ پیپر اس میں استعمال نہیں کریں گے بلاک استعمال کر رہے ہیں ہلکا سا اس کو بھونیں گے اس مصالے کم بھی کم ہوتے ہیں پاکستان میں کمیں سپائزیں جب بھی زیادہ زیادہ اسی لحاظ سے میں تھوڑی سی ٹھیکھا پان رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑے سی کم بھی کم بھی کر کے بنا سکتے ہیں مسالہ ہمارا سی طرح سے یہ بھوٹن سکا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کے یہ تین گلاس کے قریب پانی ڈال کے تو میں اس کو جو ہے یہ پریشر لگا دیتی ہوں تاکہ گوش جو ہے اچھی طرح سے گل جائے یہ پانی جو ہے دو گلاس میں اور ڈال رہی ہیں اس کے اندر تقریبا ٹوٹل پانچ گلاس پانی کے تقریبا یہ میں نے ڈالیں یہ دو لیمن اس طرح ہی ایک لیمن کے میں ٹو پیسیز ان کے کر لیے یہ اس کے ساتھ ڈال رہوں گا اس سے یہ مندی میں لازمی ڈالتے ہیں اگر آپ کے پاس خوشک والے پڑے ہو ہم لیمن تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ جو ہے نا ارابیگ جو ہے اس میں تھوڑے سے خوشک والے یوز کرتے ہیں تو میرے پاس اب یہ ویریبل نہیں تھے تو اس لئے میں نے یہ والے ڈال لے ایک لیمن ٹھیک ہے اب ہم جو اس کو کور کر دیتے ہیں اور تقریبا پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو ہم پریشر لگائیں گے جتن دیر میں گوش جو ہے گل جائے گوش جو ہے تقریبا 90% تک میں نے گلا لیا تو تقریبا سات سے آٹھ منٹ میں نے اس کی لگایا اس کا پریشر اور یہ مچالا کافی حد تک یہ گل چک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس کی جو ہے یہ بوٹیاں یہ جو ہے ان کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں مصالا ہم نے نہیں کالیں گے صرف اس کی جو ہے تاکہ ہم اس کو جو ہے تو ہم زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اب ہم جو ہے اس کے اندر چاوڑ ڈالیں گے اور یہ جو ہے مٹن ہے اس کو ہم تھوڑا ہلکا سا جو ہے یہ میں علیدہ سے فرائی کروں گی تو کی تھوڑی در پر چکر لانا جانی میرے کو لے ہم ہم کہیں گے ہم کیوں 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 ہمیں مچھر میں کچھ بھی ہاں لگ رہا ہے جی تو یہ جو ہے یہ دیکھیں میں نے جو ہے سارا یہ گوشت نکال لیا اب ہم جو ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور باقی کی جو یخنی ہے اس میں ہم چاوڑ ڈالیں گے اور فرائی کر کے لگائیں گے دوبارہ سے جب دم مسک میں لگائیں گے نا تب ٹھیک ہے اب میں یہ جو ہے یہ میں نے پانچ چھس عدد جو ہے سبز مرچیں لیئے یہ اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے علاوہ یہ ثابت میں نے لیئے گرم سالہ کی چیزیں ہیں کچھ وہ لیئے یہ ایک عدد تیز پت ہے اس کے دو پیس میں نے کر لیئے چھوٹا تیز پت ہے اور ایک تیسپون میں نے لیئے ہیں سویزی رہ ایک تیسپون میں نے لیئے میں نے سانف پانچ سے سات دج جو ہے یہ میں نے لیئے ہیں کالی مرچیں اور ایک تیسپون دھنیا اس کو ہم ایک پورٹلی سی بنا لیں گے اس کی اب میں نے اس وائٹ کلر کا ایک کپڑا لے لیئے اس کی ہم پورٹلی سی برائیں گے اس کے اندر یہ ڈال لیتے ہیں چیزیں ساری سے خوشبو اور زیادہ مزے کی ہو جائے گی اس کی اب ہم جو ہے اس کو اس طرح سے کر کے باندھ لیں گے اس طرح سے اس کی ایک نوٹس ہی لگا دیں گے ادھر ہی میں نے اس کی اور یہ اب ہم یہ بلکل آپ نے ساف ستھرا کپڑا لینے ہے ورنہ یہ ہے کہ کپڑا چیز کو لے کے ساف ستھرا سا اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں یہ میں نے نیا ہی پیس پڑا ہو تھا اس میں کی یہ میں نے پوٹلی بنا لی ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اس کے اندر چاول بھی ڈال دیتے ہیں یہ چاول ہے ہاف کے دی چاول ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے ایک ٹیبل سپون نمک کا میں اس میں اور ڈال لوں گے کیونکہ نمک چاولوں کے لیے تھوڑا ہی ہے ایک ٹیبل سپون پہلے ہم نے ڈالیا ہے اور ایک ٹیبل سپون اور اور ابھی پکے گا ہم اس کو چکھ لیں گے دوبارہ سے اور یہ ایک لیمن تو پیسز کر کے یہ اب میں اس کے اندر ڈال دوں گے اسے مزے کی ہو جائے گی اور زیادہ اب ہم جو اس کو ہلکا سا کور کر دیتے ہیں سیٹی وغیرہ نہیں لگائیں گے اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ پٹنا شروع ہو جائے اور پھر ہم جو ہے چک لیں گے نماز یہ جو ہم نے بادام لیے ہیں اس کو اس طرح سے بھی تھوڑا سا گرم ہوگا تو پھر ہم جو ہے اس کو اگر اس کے اندر ڈال دیں گے تو پھر وہ نکالنے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں تو اس لیے کہ میں نے اس میں ڈال کے تو اب ہم جو ہے آئل میں اس کو ہلائیں گے اس طرح سے اور ہلکا سا اس کو روست کر لیتے ہیں بادام جائیں یہ میں روست کر لی گیا اب ہم جو ہے اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں ریدہ سے بس ہلکا سا اس کو روست کر لی گیا اور اب یہ جو ہے تھوڑی سی آنچ کلکی کر کے ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور پھر ہم چاولوں کو جب دم لگائیں گے تو پھر اس پسا دی اس کی فلیم بند کر دیتے ہیں نکال لیتے ہیں گے ہلکا سا میں اس میں نے فرائی کر لیے اور اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں چاولوں کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب یہ تھوڑا سا زردہ رنگ ہے یہ اس کو اوپر ڈالوں گی میں اور ساتھ ہی یہ جو ہم نے فرائی کی ہے مٹن کو فرائی کی ہے یہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی یہ بادام بھی ڈال دیں گے اوپر سے اور اب میں اس کو دم لگا دوں گی اور ملتی ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ تو تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو دم لگائے ہوئے اب ہم دم کھول لیتے ہیں چاول جو ہیں بہت اچھے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم جو ہے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور آگے بھی میرے چینل کو ضرور شیئر کیا کریں اور کمنٹس باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اس کو ہم سرف کریں گے یہ میں نے زیرے کا رائتہ بنایا زیرہ اور نمک اور اس میں ڈالا ہے سبز میں تھوڑی سی پیس کے وہ میں نے ڈالی اس کے ساتھ سرف کریں گے اگر آپ چاہیں تو مٹر کے ساتھ جو میں نے گرین چٹنی بنائی تھی اس کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں آج ہم اس کو رائتے کے ساتھ سرف کریں گے اور انشاءاللہ طلاب کو ضرور پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ موسیقی